اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم نمس کے ایڈمیشن فارم کی فل گائیڈ لائن آپ کو دیں گے کہ کس طریقے سے اپنا نمس کا ایڈمیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ ٹائپ کر لیں گے نمس یہ میرے پاس فرسٹ آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے نمس ریزیشن فارم آپ نے لکھنا ہے اس پر کلک کریں گے تو فرسٹ لنک جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ اس کے ویب سائٹ پر چلے جائیں گے یہ سب ڈسکرپشن وغیرہ ہے یہ سب آپ پڑھ لیجئے گا تو ہم چلتے ہیں ڈائریکٹر کے ہم کس طریقے سے یہاں پر اپلائے کریں انٹوڈیس کے لیے کلک کریں گے یہاں سے اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے اپنے آپشنز میں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنا سٹوڈنٹ اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ جو لوگ پہلی بار اس کو کر رہے ہیں تو آج سب سے پہلے آپ لوگ کو یہاں پہ جا کے ریزیشن کرنی پڑے گی تو ریزیشن کے لیے سب سے پہلے اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہوگا یا بے فرم وغیرہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبیل ہے وہ لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا سٹوڈنٹ نیم لکھ دیجئے جو آپ نے اپنے ایسیسی کے ایگزیم میں لکھا تھا تو وہ ہی یہاں پر نیم آئے گا اور یہاں پر آپ کی ایمیل ایڈرس آ جائے گا یہاں پر پاسورڈ آ جائے گا کم سے کم آپ کا سکس کریکٹر ہونے چاہیے یہاں پر انہوں نے آلیڈی مینشن کیا ہوا ہے تو یہ سب دیکھ لیجئے گا اس کے بعد کنفرم پاسورڈ اور یہاں پر جس طریقے سے یہ ٹائپنگ لکھی ہوئے اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہاں پر ایسی ٹیس پٹ کر دینا ہے اس کے بعد آ جائیں گے ہم یہاں پر ریجسٹر تو آپ آل ریجسٹر ہو جائیں گے میں نے پہلے سے ریجسٹر کیا ہے تو میں یہاں آل ریڈی ریجسٹر پر جا کے کلک کروں گا then ہم یہاں پہنچیں گے اپنے انٹر فیس پر تو یہاں پر سب سے پہلے میرا سکین ایسی نمبر ہے یہ سکرین پر میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد پاسورڈ ہے وہ میں انٹر کر دیتا ہوں پاسورڈ کرنے کے بعد پاسورڈ کرنے کے بعد اب میں آ جاؤں گا یہاں پر جو یہ اوپر انٹر فیس دیا ہوئے اسی کو ایسی ٹیس ہم نے نیچے لکھنا ہے یہ ورڈز میں ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے دیا وہ ویسے ہی اچھا یہاں پر جا کر ہم اس کو لاغ ان کر دیں گے تو یہ ہمارا انٹر فیس آ گیا ہے تو میں نے پہلے سے ہی سب کچھ اپنا فارم فیل کیا ہوئے ہے میں آپ کو صرف پروسس بتا جاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے سٹیپ کمپلیٹ کرنے یہ فرس سٹیپ ہوگا سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنی فائل چیز کرنی ہے فائل میکسیمم جو ہے مطلب ون ایم بی کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ فائل نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر چیز کریں گے اور یہاں جا کے اپلوڈ کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کا انٹر فیس آ جائے گا اس کے بعد دین ہم یہاں پر جائیں گے آپ کا وہ سی آئین ایسی نمبر ہو سلوڈ کر دینی ہے تو وہ اس سٹیپ آپ کی یہاں پر انٹر ہو جائے گی اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف آ جائیں گے جب یہ سٹیٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس دوسری سٹیپ میں ہم یہاں پر پہنچیں گے جہاں پر ہمیں اپنی فائل کی انفرمیشن دینی ہے تو سب سے پہلے اپنا نام یہاں پر انٹر کرنا ہے سیکنڈلی یہاں پر اپنا ڈیٹ آف ورٹ لکھنا ہی ہے اس کے بعد اپنے پیرنٹ کے نام لکھنا ہے یا گارڈین آپ کی جو بھی ہیں ان کا نام لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنا موبائل نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے اور ہم نیچے آ جائیں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ کا پرویمس لکھنا ہے آپ کون سے پرویمس سے ہیں میں نے سندھ سے تو میں نے سندھ لکھ دیا یہاں پر سٹی اف ریزیڈنٹ تو یہاں میرا کراچی سنٹرل ہے تو یہاں کراچی سنٹرل ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھ سکتے ہیں اور بھی یہاں پر ترہا ترہا کے جو ہے وہ آ رہے ہیں سٹیس پر آپ نے جس سٹیس میں ہے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر سین ایسی نمبر ہمارا آلڑیڈی آ چکا ہے یہاں پر آپ اپنی جنڈر سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر پیرنٹ گارڈین جو ہیں ان کے وہ آ جائیں گے یہاں پر سین ایسی نمبر اس کے بعد اپنی ہاں پر ہم نے ایمیل ایڈرس لکھ دیا اور یہاں پر ہمارا جو دو میسائل جو بناوا ہے وہ دو میسائل یہاں پر سینٹرل اس کا انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے نیچے ہمیں یہ ٹائپ کرنے کے نیشنالٹی ہماری کون سے ہے تو یہاں پر فورڈ نیشنالٹی ہیں جس میں ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی سلیکٹ کریں گے ہم آ جائیں گے نیچے یہاں پر یہ لکھے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گریڈ ہیں ان تمام انسٹیٹوٹ آپ نے کہا سکیا ہے اور کہا ہے تو یہ سب آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر پوسٹر ایڈرس پا جائیں گے تو یہاں پر اپنا ایڈرس جو ہے وہ لکھ دینا ہے آپ نے اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سلیکشن آپ نے جو آپ کے ایکزیم سینٹر جہاں پڑے گا تو اس کی سلیکشن کریں سب سے پہلے تو ہم دو ریفرنس ہم سے مانگیں یہاں پر سب سے پہلے ریفرنس پاکستان رکھیں گے اس کے بعد ٹیسٹ پروونس جو ٹیسٹ ہوگا وہ کس پروونس میں ہوگا سندھ میں ہوگا اس کے بعد ٹیسٹ سٹی کہہ رہے ہیں سٹی ہمیں کراچی اگر ہم میں کراچی سے ہو تو یہاں کراچی رکھیں گے باقی تمام دوسرے سٹیز سے جو اپلائے کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے سٹیز کا نام انٹر کر دیں گے اچھا سیکنڈ ریفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ظاہر سے بات ہے تو نیکسٹ ہے یہاں پہ سندھ میں سندھ سے ہوں باقی جبلوچستان کے پی کے پنجاب اور جو بچے یہاں سے اپلائے کریں گے تو وہ اپنا ریجن سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں ٹیسٹ سٹی اچھا ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سٹیڈنٹس کی تعداد کافی زیادہ ہوگی تو ہمیں ریفرنس دے جارہا ہے کہ ہم اگر وہ ہمیں کسی اور سٹی میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی ہمارا دوسرا سیکشن بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ہیدرہ باد اپنا رکھا ہے آپ لوگ اپنا جو ایزیلی آپ جہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر اپنے ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ چلان سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اپنا چلان ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس پر پریس کر کے جس کی فیز تقریبا 3500 روپیز ہوگی وہ آپ کسی بھی جہاں جو نے دیا ہوگا آپ کے برانچ وہاں پر آپ اس کو سمیٹ کروا دیں گے چلان سمیٹ کروانے کے بعد اس کی پکچر لیں گے اس کے یہاں پر آپ نے چوزن فائر میں جا اس پکچر کو اپلوڈ کر دینا جیسی آپ پکچر اپلوڈ کریں گے تو آپ اس طریقے سے انٹرفیش ہوگا یعنی آپ چلان کی پکچر یہاں پر آ چکی ہے پر آپ پروسیس آگے بڑھے گا فائنل سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپلوڈ سمیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو سمیشن کے حوالے سے کوئی بھی ایمیل بغیرہ نہیں آتی ہے تو یہ یہاں پر آئی ٹی ٹیکنیکل سپورٹ ہے یہاں پر ان کے یہ ہے ان کا ایڈرس یہاں پر آپ ان سے کونٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ریسیب نہیں ہوئی آپ کی ایمیل تو آپ ان سے کونٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا نمز انٹری ٹیس کا ایڈمیشن فارم جو میں آپ بتا دی کہ آپ نے ریسی کرنی ہے تو آپ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے گا تا کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہے شکریہ